بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل آج کا دن مخصوص ہے فلمی اسطاروں کے نام اور اس میں آج ہم ذکر کریں گے افضال احمد صاحب کا افضال احمد صاحب جھنگ سے ان کا تعلق تھا صدات گھرانے سے ان کا تعلق تھا اور یہ دو بھائی اور ایک بہن ان کی چاروں بیٹیاں ان کا ساتھ چھوڑ گئیں جب یہ بمار تھے اور کوئی بھی بیٹی ان کے جنازے میں شرکت نہ کر سکی اور تقریباً اکیس سال تک ان کی جو چھوٹی بہن تھی انہوں نے ان کو سنبھالا اور پھر جب ان کو فالج کیا اٹائک ہوا اور آخری وقت ان کو بیٹ تک میسر نہ ہوا ہسپٹل میں یہ ساری کہانی انہوں نے زندگی میں کتنی فلمیں کی اور کتنے ناوہ ڈرامیں کیے اور کتنی جائدات فرخت کر کے انہوں نے تمثیل تھیٹر بنایا تھا تو آئیے ذکر کرتے ہیں سید افضال احمد کا جو صدات گھرانے کے چشموں چراغ تھے افضال احمد چٹا بھی اسے کہا جاتا تھا اگر اس سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید ملوماتی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں جو لے کر حاضر ہوتا ہوں وہ اسی طرح حاضر ہوتا رہا ہوں تو آئیے محترم ناظرین اکرام چلتے ہیں سید افضال احمد کی زندگی کی طرف سید افضال احمد زلہ جھنگ میں اٹھائیس فروری انیس سو بیالیس کو گگل کے مطابق اور جو کہ وہاں پر انیس سو چوالیس کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے ایک زمیدار صدات گھرانے سے تلق تھا جن کی ذری زمینیں جھنگ اور ملتان میں تھی یہ کل دو بھائی تھے اور ایک بہن ایک جو ان کا بڑا بھائی تھا وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا اور پھر آخر میں یہ دونوں بہن بھائی بچ گئے یہ چھوٹی عمر میں ہی لاہور آ گئے تھے اور انہوں نے پھر پڑھتے پڑھتے پھر جو انٹرمیڈیٹ تھا وہ ایچیسن کالیج سے کیا اور جو پھر گراجویشن تھی وہ ان سی اے سے کیا انہوں نے اس کے بعد محترم ناظرین نے اکرام ان سی اے کیا اور یہ کیونکہ ایک بہت ہی ان کا آپس میں بہن بھائیوں کا بہت پیار تھا اور چھوٹی بہن کے ساتھ بڑی ان کی ایفیلیشن تھی اور اکیس سال تک جب یہ بمار ہوئے تو اسی چھوٹی بہن ان کو زنبھالا مگر آگے چل کے بتاتے ہیں کہ وہ جب یہ فوت ہوئے تو تب کہاں تھی تو محترم ناظرین اکرام یہ کراچی میں چلے گئے وہاں پر ان کی خالہ نے تھی رہتی تھی انہوں نے اجازت دی دی کہ آپ ڈراموں میں کام کرنا تو کر لیں کیونکہ ان کو ڈراموں کا بڑا ہی شوق تھا وہاں پر پھر انہوں نے ڈراموں میں کام کیا واپس لاہور آئے اور لاہور میں آ کر یہ شفاق احمد کے ساتھ کچھ ڈرامیں انہوں نے کیے جو ان کے لکھے ہوئے تھے انہوں نے موقع دیا اور پھر انہوں نے انیس سو اٹھ سٹھ میں پہلی فلم بھی کی وہ بھی آگے چل کر ذکر کرتے ہیں جب یہ ادھکاری سے باز نہ آئے کیونکہ پھر ان کی والدہ نے ان سے دو قسمیں لیں کہ ایک تو آپ شو بز میں کسی کے ساتھ شادی نہیں کریں گے دوسری قسم یہ لیں کہ آپ مذہب کے شراب نہیں پینے گے مرتر دم تک یہ اپنے اس جو تھا کول اس پر قائم رہے اور پھر انہوں نے ایسے ہی کیا کہ نہ ہی شراب پی نہ ہی شو بز میں شادی پہلی شادی جو ہوئی ان کی ایک خالہ کے ان کے سسرال میں ہوئی کراچی میں اور سید کمال جو تھے وہ بہت بڑے ادھکار ان کی یہ حقیقی بتیجی تھی مگر جلد ہی نچاکی ہوگی اور ان میں سے ان کی ایک بیٹی ہوئی اور پھر وہ اپنی بیٹی کو لے کر واپس کراچی چلے گی اور ان کے درمیان الہدگی ہوگی تو یہ تھی ان کی پہلی شادی کا حوال اور ایک بیٹی دوسری شادی ان کے خاندان نے ان کی والدہ نے ان کی بہن نے ایک لندن سے جو آئیوئی تھی لڑکی اس کے ساتھ کر دی اس سے ان کی تین بیٹیاں پیدا ہوئیں بلاخر وہ جو تھی پھر کیونکہ اس دران انہوں نے اپنی جو زمینی تھی زری زمین وغیرہ ابراستی جائدات جو تھی جھنگ اور ملتان میں اس کو فرخت کر دیا اور تماثیل تھیٹر بنانے کے لیے انہوں نے جدو جہر شروع کر دی جبکہ جو ان کی میسیس تھی وہ چاہتی تھی کہ واپس لندن چلیں ہمارے ساتھ مگر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا وہ بھی پھر ان کو چھوڑ کر اپنی بیٹیوں کو لے کر برطانیہ چلے گی تا حال وہ واپس نہیں آئیں آگے چل کر ذکر کرتے ہیں کہ کیا بیٹیاں ان کے جنازے میں شرکت کر سکیں ان کی موت پر آئیں یا نہیں آئیں جب یہ بمار ہوئے تب آئیں یا نہیں آئیں یہ بھی بڑا دردناک ان کا احوال ہے جب انہوں نے تمام جائدات فرخت کر دی اور تماثیل تھیٹر پر لگا دی اور ان کے پاس کوئی بارہ کنال کا گھر تھا ٹھوکر نیاز بیک کے پاس پام ہاؤس ٹائپ وہاں پر رہتے تھے بڑی شاندار زندگی بڑے صلیقے دار تھے خوبصورت انسان تھے خوبصورت شخصیت کے مالک تھے اور خوب پہننا بھی جانتے تھے تو محترم ناظرین اکرام انہوں نے تماثیل تھیٹر جدید طرز پر بنایا اور شروع میں تو یہ تھیٹر چلتا رہا مگر پھر بعد میں یہ فلاپ ہو گیا اور اس فلاپ ہونے کی وجہ سے یہ بات دل پر لے گئے اور پھر ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا یہ بائیس نومبر دو ہزار ایک کی بات ہے جب ان کو فالج کا اٹیک ہوا ایک تو وجہ یہ تھی کہ ان کی بچے اور ان کی میسیز ان کو چھوڑ کر برطانیہ جا چکی تھی دوسرا تماثیل تھیٹر فلاپ ہونے پر ایک یہ صدمہ بھی تھا برکہ اس کے بعد ان کی جو زندگی تھی وہ ساری عمر مزوری میں گزری قوت سمات بھی متاثر ہوئی اور بولنے کی جو تھی وہ زبان پر جو اثر ہوا وہ بول نہ سکے مگر یہ ہے کہ انہوں نے انیس سو اٹھ سٹھ سے لے کے دوزار بارہ تک کوئی تین سو چراسی فلموں میں انہوں نے کام کیا ان کی جو پہلی فلم تھی وہ دھوپ سویرہ تھی اس کے بعد پھر بے شمار فلمیں جو انہوں نے کی اور ہٹ سے ہٹ ہوتے گئیں اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی ٹراموں میں اور تھیٹر میں بھرپور طریقے سے انہوں نے اداکاری کی موطر ناظرین اکرام جب ان کی یہ حالت ہوئی بمار ہوئے تو کوئی بیٹی ان کو چاروں بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی ملنے لیے تک نہیں آئی ان کی آیادت کرنے کے لیے نہیں ہے ان اکیس سالوں میں ان کی چھوٹی بہن نے ان کا خیال رکھا ان کے بہنوئی نے ان کا خیال رکھا اور تقریباً کوئی ایک درجن یا بارہ ناؤکر یا دس ناؤکر ان کی آس پاس تھے وہ ان کی دیکھ بال کرتے تھے ان کی والدہ ابھی تک زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے پھر یہ اکیس سال تک اسی طرح انہوں نے زندگی گزاری اور ان پر دوبارہ جب اٹیک ہوا تو پھر ان کو ہسپیٹل نہ جایا گیا وہ بھی بڑے دلخراش مناظر ہیں کہ جب ان کو بیٹ تک میسر نہ ہوا اور ایک اور مریض کے ساتھ لٹا کر ان کو فوری جو تھی وہ طبیعی امداد دی گئی مگر یہ جانبر نہ ہو سکے اور اسی دوران دو دسمبر دو ہزار بائیس کو یہ خالقی حقیقی سے جاملے ان کی بماری کی اطلاع ملی تو اس وقت جو ان کی چھوٹی بہن تھی وہ امریکہ میں تھی اور ائرپورٹ پر اس کو اطلاع ملی اور پھر وہ اگلے روز پہنچ گئی ایک دن ان کے جنازے کو ڈیلے کیا گیا اور پھر اس سے اگلے دن ان کو جب دفنایا گیا تو تب تک اس کی وہ چھوٹی بہن وہ پہنچ چکی تھی جنازے میں اگر آپ اس وقت کی دوزار بائیس کی ویڈیو دیکھیں تو ان کی والدہ جو ہیں ان کے سرحانے وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی میت پڑی ہوئی ہیں ساتھ ہی ان کی بہن کھڑی ہیں بڑے دلی خراش مناظر تھے کہ وہ اس والدہ نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا ایک کو بچپن میں اور ایک کو اتنی بڑی عمر میں محترم ناظرین اکرام ان کے جنازے میں ماسوائے سینئر فنکاروں کے کوئی جنئر فنکار ان نے شرکت نہیں کی اور پھر یہ کہ ان کی جو بیٹیاں تھیں چاروں بیٹیاں کراچی والی بیٹی بھی اور تینوں لندن والی بیٹیاں کسی ایک بیٹی نے بھی ان کے جنازے میں شرکت نہیں کی یہ ایک بڑا ہی علمیاں ہے کہ ان کی بیٹیاں ان کے جنازے میں یا ان کی جو تمہادداری تھی اس میں پوچھنے کے لیے نہیں آئیں تو اللہ تعالی مرہوم کے درجات بلند کرے اور ان کی اگلی منزلیں آسان کریں صداد کرانے سے تھے اور ان کی والدہ ابھی تک حیات ہے اور کوئی تقریباً سو سال سے زیادہ عمر ان کی ہونے والی ہے تو یہ تھا احوال آج کا کہ سید افضال احمد کون تھے کہاں پیدا ہوئے اور کب انہوں نے اس دنیا سے رخصت ہوئے اگر ویلوگ اچھا لگا ہو تو محترم ناظرین اکرام پھر اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی نئے ویلوگ میں تب تک کے لئے خدا حافظ